یہ پلوٹ کی رہشتری کون کرواتا ہے کہ بابا سورگ میں چلے گئے وہ سورگ کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرواتا ہے کون وہی برحمد وادی بیوستہ کے لوگ وہی پجاری پندے میں نہیں کہہ رہا ہوں دینک بھاسکر میں سپا ہے ساڑھے چار لاکھ دیو داسیاں دیس میں سپریم کورٹ نے لوگ روک لگا رکھتی ہے لیکن پھر بھی لوگ دیو داسیاں بنا رہے ہیں جو دبنگ لوگ تھے ان لوگوں نے اپنا نام نہیں دیا جب نام نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اولاد جب ان کی نہیں ہے جب تینوں نے نام نہیں دیا تو انہوں نے کہا اس بیٹی کی سادھی کون سے ویتی کون سے ویتی بگوان سے ویتی حری سے ویتی تو بولے کون پیدا ہو گئے بولے حریجن پیدا ہو گئے حریجن پیدا ہو گئے یعنی کی جو ناجائز سنطان ہوتی ہے اس کو حریجن بولا جاتا ہے جس کے باپ کا پتا نہ ہو جاتووں کو کولی سماج کو بالمیق سماج کو ان کو حرجن کہتے ہیں کیا وہ اپنے ماباپ کی سنتان نہیں ہے اور یہ حرجن نام دیا کس نے آپ کو پتا ہے موہنداز کرم چندر گاندھی نے حرجن جب انہوں نے ان کو کہا اگر وہ دیو داسیوں کے بیٹوں کو حرجن بولتے تو ہمیں کوئی دکت نہیں لیکن انہوں نے پورے ایسی سماج کو حرجن بولنا شروع کر دیا اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سمیں پہلے حرجن کلیان بیواغ حرجن تھانے حرجن بستیاں بنتی تھی کی بنتی تھی تو جو لوگ اپنے آپ کو حرجن کہتے ہیں یعنی کہ جو اپنے آپ کو حرام کی اولاد کہنے لگے وہ آپ کے کام آئیں گے نہیں آئیں گے اس لیے نہ بدواسوں کا ساتھ دینا ہے نہ حرجن کا ساتھ دینا ہے کیوں نہیں دینا لپنٹ جی کی طرف ایسے انگلی کرتے ہیں بابا ساہب اور کہتے ہیں یہ گومند بل لپنٹ جی جو اتر پردیس کے تتکالی مکمندری ہیں اگر تم دلت سماج کے لوگ اور پچھڑا سماج کے لوگ اگر ایک منچ پر آ جاؤ تو گومند بل لپنٹ جیسے کٹر پنتی پرامڑ تم لوگوں کے جوتوں کے پھیتے باندرے میں گرب محسوس کریں گے اگر تم اکھٹے ہو جاؤ سماج میں چار پرکار کے لوگ پائے جاتے ہیں ان چار پرکار کے لوگوں کی آپ کو پہچان کرنی ہے اگر آپ نے ان کی پہچان نہیں کر پائی تو آنے والا چناؤ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا تو وہ چار پرکار کے لوگ کون ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں چار پرکار کے لوگ بتائیں سماج میں سٹی سٹی او بی سی سماج کے جس کو ہم بہوجن کہتے ہیں جیسے ہی بہوجن کہوں سو ہی لوگ ان کا کرنٹ لگ جاتا ہے ابھی میں گاؤں میں گیا لوگوں کو بتایا کہ اپنے سٹی او بی سی سماج کا کارگرم ہے تو 90% تو کہتے ہیں بھی آئے گا ہے ہاتھی وارے ارے بھائیا ہم ہاتھی والے نہیں ہیں ابھی ہم بہوجن سماج والے ہیں اور بہوجن ہتا ہے بہوجن سکھائے کس نے کہا ہے تتاگت بدھ نے آج سے دھائی ہزار سال پہلے تب کون سے ہاتھی والے تھے بہوجن کا مطلب ہوتا ہے جو اس دیس کا مول لباسی ہے ایسی ایسٹی او بی سی سماج ہے اس کو بہوجن سماج کہتے ہیں جس نے اس دیس میں سوئی سے لے کے ایرو پلین تک کا نرمان اس دیس کے مول لباسی سماج نے کیا ہے یہ کمیرہ سماج ہے یہ نرماتہ سماج ہے اس دیس کا مول لباسی ہے تو آگے بڑھتے ہیں چار پرکار کے لوگ ہمارے سماج میں بتائیں تو لکھتے ہیں اس کو بہوجنوں کے بدماس لوگ دوسرے نمبر پر بہوجنوں کے بہوجن سماج میں کچھ ہریجل لوگ ہیں تیسرے نمبر پر بہوجن سماج میں کچھ آدھے سمر پت لوگ ہیں اور چوتھے نمبر پر بولے والے لوگ ہیں بولے والے بجماس لوگ کون ہوتے ہیں یہ بو لوگ ہوتے ہیں جو آرچھنکہ لاب لیں گے ڈاکٹر انجینئر ماسٹر کلیکٹر بنیں گے اور بننے کے بعد یہ سیجے کا مکان بنائیں گے جہاں ان کی جاتی کا ڈھوڑنے سے ہلے گا اور مکان بنانے کے بعد پہلا کام کیا کریں گے اپنی جاتی چھپا لیں گے ایسا سرنے ہم لگائیں گے جو بین سے ملتا ہو اوپر والوں سے اور وہاں بیٹھیں گے ان کے بیچ میں اب وہ دیتے ہیں ہمارے لوگوں کو گالیاں الٹا سیدھا بولتے ہیں ہمارے لوگوں سے تو وہ ججے بغل میں بیٹھے ہوں گے تو بے دیتے ہیں ایک گالی اور جے دیتے ہیں کہا ایسے کہ نہیں تو ویلکل ہی کھولی جا رہی ہے تو کیا ایسے لوگوں کا ہم کو ساتھ دینا چاہیے دینا چاہیے تو یہ بدماس لوگ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے دوسرے نمبر پر ہریجن لوگ یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں یہ ہریجن ہوتے کون کچھ لوگ ہمارے ایسی کے بھائیوں کو ہریجن کہتے ہیں ان کو دلت کہتے ہیں ان کو ہریجن کہتے ہیں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں دادا جو بتائیں گے ہمارے دادا آپ تو جانتے ہوگے در سے پوچھیں کسی سے دادا ہریجن کون ہوتے ہیں ہریجن کون سکاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے دادا آپ بتاؤ کوئی سچی بتانا گاؤں میں ہریجن کس کو بولتے ہیں چمار کو جاٹب کو یہی سچائی ہے آپ سویکار کرے یا نہ کرے آج تک ان کو ہریجن ہی بولا جاتا ہے کیوں بولا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہریجن کیا ہوتا ہے ہریجن کا مطلب تھا پہلے جسے ہم نے بتایا نا کہ چار پرتائیں اس دیس میں ہم سے چار عدکار چھینے گئے تو سندر اس طرح کیسے چھینیں گے اس کے لئے انہوں نے تین کانون بنائے تھے ایک سدھی کرن کی پرتہ مہلاوں کے لئے بتا رہا ہوں بڑا گوھر سے سننا سدھی کرن کی پرتہ میڈم بتائیں گی آپ کو اور کربا چوتھ کی پرتہ یہ بھی میڈم بتائیں گی آپ کو میں بس بتا رہا ہوں دیو داسی پرتہ کونسی پرتہ دیو داسی پرتہ یہ آج بھی جاری ہے جنوری میں ریپورٹ آئی ہے دینک بھاسکر میں چھپی ہے دیس میں ساڑھے چار لاکھ ریشٹر در دیو داسیں آئیں کیا ہوتا تھا جہاں اوپر کے پجاری لوگ اس سمجھ کے گاؤں میں آتے جس کے گھر میں انہوں نے سندر بیٹی دیکھی اسی سے بولتے تھے کہ اوہ کل ہوا بولے آج ہمیں بھگوان نے رات میں سپنا دیا بولے کہاے کہ بولے تیری بیٹی پہ بھگوان کی لجر پڑ گئی ہے جاکہ سادھی بھگوان سے کرانی پڑے گی اور تُو نے نہیں کرائی تو پورے گاؤں میں آ پتا جائے گی سوکہ پڑ جائے گا اکال پڑ جائے گا پورے گاؤں کے لوگ مارے جائے گا تو یہ بات وہ کل ہوا سے بھی کہتا اور پورے گاؤں میں کہہ آتا پورے گاؤں کے لوگ دباب ڈالتے کہ یہ بتا کل ہوا بھگوان سے ملنے کے لئے مرنا پڑتا ہے جن دامہ کوئی بھگوان کو مل پایا جن دامہ کا انہیں سورگ دیکھا نرگ دیکھا دیکھئے مرہ ہوا بیکتی جاتا ہے چاہے سورگ میں جائے چاہے نرگ میں جائے تو مرہ ہوا لوٹ کر کبھی آ کر بتا سکتا ہے کہ میں سورگ میں گئے یا کہ نرگ میں جن دا جا نہیں سکتا اور مرہ ہوا تو جب پلوٹ کون نے کاتے سورگ میں یہ پلوٹ کی رشتری کون کرواتا ہے کہ بابا سورگ میں چلے گئے وہ سورگ کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرواتا ہے کون وہی برحمد وادی بیوستہ کے لوگ وہی پجاری پندے انہوں نے کیا کیا بھگوان کی بات مان کر ڈر کے مارے ڈر گیا ہمارے سماج کا بیکتی پڑھا لکھا تھا نہیں میں اس کے لیے آپ کو چھوٹی سی بات اور بتا دیتا ہوں جیسے ہمارے بجرگ دادا بیٹھے ہیں یہ دادا سی صرف کرتا دادا جی آپ کے بابا پڑھے لکھے تھے کیا بابا نہیں پڑھے لکھے تھے پر جمینوں تو بہتیم پہ آتی چٹھی تو بہتیم پہ آتی آتی تک نہیں آتی تو بہت جب چٹھی آتی تھی ہمارے مولے میں تو ہم پڑھا بے کہا جاتے تھے کون کے جگہ رہے اچھا صحیح بتانا جب ہم چٹھی لے کے بین کے گھرے جاتے تو چٹھی لے کے وہ ڈاریکٹ پڑھے دیتے تھے کہ جو کہتے ہیں ہم نے آئے دوئے کے آرے کھڑھیا بیشاؤ اور نہیں تو جو کہتے ہیں دو کرو نے کوٹی دھری ہے تو انہوں نے کوٹی کتا دے ہمارے دونا ہم نے آئے دوئے کے آرے ہیں بتائیے کٹی کترواتے کے نہیں کترواتے کٹیاں بچواتے کے بھرواتے کچھ نہ کچھ آپ سے کام کرواتے تب تو چٹھی پڑھتے اب چٹھی میں کہاں لکھو ہے بین نے صحیح پڑھو کہ غلط پڑھو جہاں میں کیسا پتہ چلے گا بین نے جو کہدائی سے ہمارے پرخن نے مال نہیں تبھی تو ہم بیران ہو گئے جمینیں نہیں بچیں اگھ اٹھا لگوا لیے ہمارے پرخوں سے کہیں کسی کے نام پر کسی کے نام پر پوری جمی نے چھل لی کچھ نہیں بچا ہمارے پاس تو وہ اسی بیوستہ میں جب اس بیٹی کی سادھی اس مندر سے کرا دی چھوٹی تھی گاؤں کی سب سے سندر بیٹی تھی یہ بات میں منج سے بول رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ سننے والے وہاں تک بات پہنچے وہ کاروائی کر کے تو دکھائیں میں نہیں کہہ رہا ہوں دینک بھاسکر میں سپایا ساڑھے چار لاکھ دیو داسیاں دیس میں سپریم کورٹ نے لوگ روک لگا رکھتی ہے لیکن پھر بھی لوگ دیو داسیاں بنا رہے ہیں تو جب بیٹی کی سادھی مندر سے ہو گئی تو مندر میں کون رہتا تھا اور کون جاتا تھا جمیدار اور سیٹھ ہم لوگ تو جاتے نہیں تھے ہم کو تو جانے کا ہی عدکار نہیں تھا رام للا کا مندر کس نے اندولن کر کے بنوایا رام للا کے لیے اندولن کس نے کیا کس نے کیا ہمارے بھائیوں نے کیا 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 لیکن جب رام للا کے مندر کا ٹرسٹ بنا آپ کو پتا ہے مندر کا ٹرسٹ بنا ہے اس میں ایک بھی پچھڑا ورک کا بیکتی ہے تو گولی کون نے کھائی اور جب مندر کا ٹرسٹ بنا تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ پچھڑا ورک کے سودر سماج کے لوگوں کو اس میں سامل کر دیا تو مندرہ ہی بھرسٹ ہو جائے گا مندرہ پویتر ہو جائے گا پھر گائب کا موتر چھڑک چھڑک کر اس کو سدھ کرنا پڑے گا یہ ان کے ایک مہنت نے بیان دیا گولیاں کھائیں ہم مندر بنائیں ہم لیکن جب مندر بن جائے تو لاتے بھی کھائیں ان کی ہم ہمارے لوگوں کو مندر کے ٹرسٹ میں ایک بیکتی سامل لکیا انہوں نے پچھڑا ورک کا بتائیے اپمان ہے یا نہیں ہے اور ہمارے لوگوں نے گولیاں کھائیں مندر کے لیے تو جب انہوں نے اس مندر میں اس بیٹی کو رکھا سب سے سندر بیٹی تھی تھوڑی بڑی ہوئی اور بڑی ہوئی اور بڑی ہوئی تو جبان ہوئی جبان ہوئی تو تینوں کی نیت خراب ہوئی تینوں نے مل کر اس کا سوسڑ کیا جب سوسڑ کیا تو گرب بطی ہو گئی کیونکہ اس سمائے پر ٹیکنالوجی نہیں تھی جب گرب بطی ہو گئی تو ان تینوں میں سے کسی نے بھی اپنا نام نہیں دیا جو دبنگ لوگ تھے ان لوگوں نے اپنا نام نہیں دیا جب نام نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اولاد جب ان کی نہیں ہے جب تینوں نے نام نہیں دیا تو انہوں نے کہا اس بیٹی کی سادھی کون سے ویتی کون سے ویتی بگوان سے ویتی ہری سے ویتی تو بولے کون پیدا ہو گئے بولے ہری جن پیدا ہو گئے ہری جن پیدا ہو گئے ہری جن پیدا ہو گئے یعنی کی جو ناجائز سنتان ہوتی ہے اس کو ہری جن بولا جاتا ہے اس کے باپ کا پتہ نہ ہو لیکن میرے 90% اسی اسٹی او بی سی سماج کے لوگ جاتاوں کو کولی سماج کو بالمیک سماج کو ان کو ہری جن کہتے ہیں کیا وہ اپنے ماں باپ کی سنتان نہیں ہے اور یہ ہری جن نام دیا کس نے آپ کو پتہ ہے موہنداز کرم چندر گاندھی نے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو ہری جن نام دے دیا ہے اب ان کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں بھائیہ جی ہری جن سبد جیسو دو تیسو گوئی تیسو اپنوں باپس لے ہمیں نہیں چھئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو ہری جن جب انہوں نے ان کو کہا اگر وہ دیو داسیوں کے بیٹوں کو ہری جن بولتے تو ہمیں کوئی دکت نہیں لیکن انہوں نے پورے ایسی سماج کو ہری جن بولنا شروع کر دیا اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سمجھ پہلے ہری جن کلیان بیواغ ہری جن تھانے ہری جن بستیاں بنتی تھی کی نہیں بنتی تھی انیس سو بیاسی میں اس کے خلاف قانون پاس ہوا اور ہر جن سبد پر روک لگائی گئی کیونکہ ہر جن کا مطلب ہوتا ہے حرام کی اولاد جبکہ وہ کہتے ہیں ہر جن کا مطلب کیا ہوتا ہے بھگوان کے لوگ ہری کے لوگ اچھا میں آپ سے ایک پرسن کرتا ہوں آپ سے ہی جواب چاہوں گا اچھا باپ کے گھر میں کون رہتا ہے بیٹا ڈیادا آپ کے مکان میں کون رہتا ہے آپ کے بچے کے پڑوسی کے بچے کہ دوسرے کے بچے تو نہیں رہتے دوسرے سماج کے نہیں رہتے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ہری کے جن جاٹب بھگیل اور کولی ہیں جاٹب ہیں اور کولی ہیں بالمیک ہیں اگر یہ ہری کے جن ہیں تو دیس میں جتنے بھی بڑے بڑے مندر ہیں ان سبھی مندروں پر کب جا کس کا ہونا چاہیے جاٹبوں کا کولیوں کا بالمیکوں کا ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ باپ کی سمپتی پر کس کا ادھکار ہوتا ہے بیٹوں کا تو اگر یہ ہری جن ہے تو ان کا ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے کیا ہے نہیں ہے تو اب ہم پوچھتے جب باپ کی سمپتی پر بیٹوں کا ادھکار ہوتا ہے تو مندروں کی سمپتی پر کب جا کس کا ہے مندروں میں پوزہ ارچنا کون کرتا ہے کون کرتا ہے مندر کے نام پر دان کون مانگتا ہے مندر کے نام پر پجاری کون بنتے ہیں مندروں کے نام پر جمینے کون لیتا ہے اور ہم مندر کے نام کی تنخہ دینے لگی سرکار وہ کون لیتا ہے تو پھر ہری کی اولاد کون ہیں تو پھر ہرجن کون ہیں ہرجن کون ہیں آج جور سے بولی ہے ہرجن کون ہیں آج کے بعد ہرجن کس کو بولیں گے کیونکہ اگر وہ کہیں گے کہ ہرجن بھگوان کے لوگ ہوتے ہیں تو بولے ہم تم کو ہرجن کہتو رہے تم ہرجن ہو کیونکہ ہری کے مندر میں کون رہتے ہیں وہی لوگ رہتے ہیں آج کے بعد ہم ہرجن کس کو بولیں گے ہری کی اولاد بھئیہ ہم ہرجن ہوتے تو ہم مندر میں ہوتے تم ہری کی اولاد ہو اس لیے سارے مندر تمہارے پاس ہیں آپ کے گاؤں میں آتے ہوں گے وہ کائے کے لیے سیدھا مانگنے آتے بھائی سیدھو کیوں کہتے ہیں میں بتاتا ہوں گا کیت میں جاؤ تم بھالہ ہاں گو تم کاٹو تم چھاٹو تم بینو تم پساؤ تم چھانو تم پھٹگو تم تھالی میں لگاؤ کیا کیا آٹا دال چاول نمٹ ٹیل گھی اور جو بن جائے سو سو کو جا پہ سو کو بنیتی سو کو تا پہ پانسو کو بنیتی پانسے کو دس کو تو چلتے ہی چلتے دس کا نوٹ سیدھا سیدھا دو کیسے دو سیدھا سیدھا دے ہو وہ سیدھے کہتا ہے بھائی سیدھا لہ اور وہ سیدھے کو لانے کے لیے ان سب کی کمٹ ٹیڑی پڑ جاتی ہے پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے اور وہ سیدھا سیدھا لے جاتے ہیں سنڈی تنی اے پڑے ملنگ اب سرکار تن کھاؤ دین لگی دینے لگی کی نہیں دینے لگی تو کیا ہم کو ان کو سیدھا دینا چاہیے ہمارے پاپا دیتے پاپا کے پاپا دیتے بابا دیتے کب تک سیدھو دیت رہے ہیں کب ہون تو ان سے کہیں کہ بھائیہ اب ہم کو الٹو دے ہو اور سیدھو سیدھو دیتا رہے ستر سال سے جب سے سمدھان بنو تب سے لے کے آج تک سیدھو و سیدھو بھائی رہے اور سیدھو سیدھو راجوں دے رہے بنائے بنائے لے جا وار تم سکروار جی تم آگلی بار بھدوریا جیتا ہوں آگلی بار تمہر سا ہوگا دارے سیدو سیدو گرنی دیرے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے بھولنا چاہیے کہ ہم نے ایک بار دے دیا دو بار دے دیا ایک پیڑی نے دے دیا دو پیڑی نے دیا اب تو لوٹا ہے دیو ہمارو ایک آدویر کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے تو آج ہم یہ سنکلپ لے کر جائیں گے کہ اب ہم ان سے کہیں گے یا تو ہم آؤ لوٹ آئے دیو نہیں تو اب ہم تم کو دیوے وارے اب ہم تم کو دینے والے دونوں ہاتھ کھڑ کر کے تم کو دینے والے نہیں ہے کچھ بھی نہ سیدھا اور نہ راج پاٹ لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو ہرجن کہتے ہیں کیوں کیونکہ ہرجن کہنے سے پتا ہے کون خس ہوتا ہے پہلے ہرجن کہہ کر مہنداز کرم چندر گاندھی خس ہوتے تھے اور آج ان کے چیلے خس ہوتے ہیں تو جو لوگ اپنے آپ کو ہرجن کہتے ہیں یعنی کہ جو اپنے آپ کو حرام کی حالات کہنے لگے وہ آپ کے کام آئیں گے نہیں آئیں گے اس لیے نہ بدوانسوں کا ساتھ دینا ہے نہ ہرجن کا ساتھ دینا ہے کیوں نہیں دینا یہ بیسے تو ان کی گلامی کرے گا وہ جیسے ہی سیٹ ایس سی کی آ جائے سو یہ آئے گا بھائیہ دیکھو ہم ہرجن ہیں ہرجن سیٹ آگئی تم ہمیں بوٹ دے دو تو کیا ہم کو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے چوتھے نمبر کی چیز تیسرے نمبر کی آدھے سمرپت لوگ یہ کون ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پندرہ دن میرے ساتھ گھومے ہیں آدھرنیہ بکیل صاحب آدھرنیہ بکیل صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے عدیت جی کا ہے وہ جو کارکتارکتار یہ بیٹھے ہیں یہ اس طریقے سے دس پندرہ لوگ ہیں جو کاؤدنا جے جاتے بازنا کام گھر میں آگا اور ڈاکٹر صاحب آج نہیں چل پا رہے آج بہر کاؤں کو لے جاؤ یعنی آدھے یعنی کی دو جمعیداری نباتے ہیں ایک سماج کی اور دوسری پریوار کی تو یہ لوگ آدھا کام کرتے ہیں سماج کے لیے اور آدھا کام کرتے ہیں پریوار کے لیے اور چوتھے نمبر کے لوگ ہوتے ہیں بھولے والے لوگ بھولے والے کون ہیں جو میرے یہاں پر بیٹھے ہوئے گاؤں سے آئے ہوئے یہ لوگ بھولے والے لوگ ہیں اگر ان کو یہ باتیں میں سمجھا دوں تو جید دوسروں کو نہیں سمجھا سکتے ایسی منچ لگا کر لیکن آپ جہاں بلاؤ گے وہاں آ جائیں گے جھنڈے میں ڈنڈا لگائیں گے اور سینے پر گولی بھی کھا جائیں گے اگر آپ نے ان کا بھروسہ جیت لیا لیکن یہ کبھی آپ کو پیٹ نہیں دکھائیں گے یہ ایسا سماج ہے یہ کبھی پیٹ نہیں دکھاتا ہے تو یہ بھولے والے لوگ ہیں اب جہاں بتاؤ جاہو میں ہوئے کام کے کون سے بدماز کام کا ہے نہیں گاندھی کے گلام ہریجن کام کے ہیں ہیں آدھے سمر پہ ہمارے کام کے ہیں تھوڑا تھوڑا کام کرتے ہیں اور بھولے والے لوگ ہمارے بیچارے سیدھے سادھے ہیں تو یہ چار پرکار کے لوگ سماج میں پائے جاتے ہیں تو چار پرکار کے لوگوں سے ہماری بات پھننے والی نہیں ہے اسی لئے پیریار صاحب نے کہا پیریار صاحب نے کہا کونسا اندولن شروع کیا جن کی ہم جہنتی منا رہے ہیں آج سیلف ریسپیکٹ مومنٹ آتم سممان سوہم کے سممان کا مشن شروع کیا انہوں نے کہ ہم کو اپنے آتم سممان کو بچانے کے لئے سنگرس کرنا پڑے گا تب ہی ہم سنگرس میں جی کر اپنے لوگوں کو اس دیس میں ستہ اور بیوستہ میں کابیج کر سکتے ہیں کیا کہا انہوں نے پون سمرپت لوگ پون سمرپت لوگ مسکل سے بات بچیئے بیس منٹ کی تو پون سمرپت لوگ کیسے لوگ جو اپنی پوری زندگی کس کے لئے سمرپت کر دے سماج کے لئے بتائیے پیریار صاحب نے پوری زندگی سماج کے لئے سمرپت کی 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 نہیں کی بابا صاحب نے زندگی سمرپت کی 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 نہیں کی جو تبا پھولے نے جندگی سمرپت کی 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 نہیں کی ماتہ ساویتریوائی پھولے نے جندگی سمرپت کی 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 نہیں کی ماں اہلیا بھائی ہولکر نے جندگی سمرپت کی 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 نہیں کی تو جب انہوں نے پوری جندگی سمرپت کی تب ہم لوگوں کو آگے بڑھا پایا اور مانیور کانسیرام صاحب نے جندگی سمرپت کی کی نہیں کی اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنڈے میں سرکار بنائے دیں گے ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ان کو سمائے کم پڑ گیا جو کانسی رام صاحب کے سمائے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کانسی رام جی پانچ سال اور جندہ بنے رہتے تو دیس میں کس کا راج ہوتا اس اسی ایس ٹی او بی سی سماج کے بہجنوں کا راج دلی میں ہوتا اگر کانسی رام صاحب پانچ سال اور جندہ رہ جاتے تو جب انہوں نے پوری جندگی لگائی تب سمائے کم پڑ گیا تو کیا ہم لوگوں کو جو سنڈے کا کام کرتے ہیں مہینے بھر کام کرتے ہیں اس میں ہم اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے پور سمرپت لوگوں کی ضرورت ہے بابا صاحب بھیمراہ مٹ کر نے اٹھارہ مارچ انیس سو چھپن کو آگرہ کے رام لیلا میدان میں ایک باسر دیا اور اس میں کہا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں میں بیمار رہتا ہوں میں اس پورے سماج میں ایک ایسے نوجوان کو ڈھوڑ رہا ہوں جو میری طرح اپنی پوری جندگی سماج کے لئے لگا دے جس سے میں چین سے مر سکوں بابا صاحب چین سے جندگی نہیں جئے یہ آپ کو پتا ہے لیکن جب بھی مرے تو کیسے مر گئے بے چین ہو کر کیونکہ پورے دیس میں ایک نوجوان نہیں ملا جو اپنی جندگی سماج کے لئے لگا دے تو پیدا ہوئے مانیور کانسی رام صاحب جب انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا پورے دیس میں گھومے ان کو کوئی نہیں ملا تو انہوں نے پھر کیا کیا ایک اپنی ماں کے نام میں ایک پتر لکھا اور اس میں پانچ باتیں لکھیں وہ پانچ سنکل پھ لیے کہ ماں آج کے بعد کبھی لوٹ کر گھر نہیں آؤں گا نہ سادھی کروں گا نہ سمپتی رکھوں گا نہ پریوار کے کسی بیکتی کو اپنے اندولن میں سامل کروں گا پوری جندگی اس اسی اوشٹری او بی سی سماج کے پہوجن سماج کے لوگوں کے لئے کام کروں گا اور جب کانسی رام صاحب نے کام کرنا شروع کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا جن جاتیوں نے کبھی بدھان سبا کے مو نہیں دیکھے تھے ان جاتیوں کو انہوں نے بدھائک بنایا سانسد بنایا منتری بنایا بتائیے بنایا کی نہیں بنایا جب ہمارے اسی اوشٹری او بھی تھی سماج کے لوگوں میں بھائی چارہ بنا تو اتر پردیس کی دھرتی میں ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار نہیں پانچ پانچ بار بہوجنوں کا راج آیا ایک بار مولائم سنگھ جی کے نیترٹو میں سرکار بنوائی اور چار بار بہن کماری مائیو جی جی کے نیترٹو میں سرکار بنوائی کب جب ہمارے لوگوں نے آپس میں بھائی چارہ بنایا لیکن دوسمن نے سڑی انتر کر کے اس مومنٹ میں ایسی گھسپیٹ کر دی کہ مومنٹ کو ہی دھست کر دیا آج جروعت ہے پھر سے ایسے سمرپت لوگوں کی جو پوری جندگی اپنے سماج کے لئے سمرپت کریں اور دوبارہ اس مومنٹ کو شروع کریں کہ ایسی 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 او بی سی سماج کے لوگ ایک ساتھ ایک منچ پر آئیں بابا صاحب بھیم رام بیٹ کر لکھنو کی دھرتی میں ایک بھاسر دیتے ہیں 1948 میں اور کہتے ہیں کہ اگر ایسی 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 او بی سی سماج کے لوگ ایک منچ پر آ جائیں ستہ اپنے ہاتھ میں لے لیں تو وہاں گوبند بللپ پنت جی بیٹھے تھے گوبند بللپ پنت جی کی طرف ایسے انگلی کرتے ہیں بابا صاحب اور کہتے ہیں کہ یہ گوبند بللپ پنت جی جو ترپردیس کے تتکالین مکمنتری ہیں اگر تم دلت سماج کے لوگ اور پچھڑا سماج کے لوگ اگر ایک منچ پر آ جاؤ تو گوبند بللپ پنت جیسے کٹرپنتی برامڑ تم لوگوں کے جوتوں کے پھیتے باندرے میں گرب محسوس کریں گے اگر تم اکھٹے ہو جاؤ یہ 1948 میں کہی تھی بابا صاحب نے 1992 میں 1995 میں یہ کانسی رام صاحب نے ثابت کر کے دکھائی اترپردیس کی دھرتی پر بیہار کی دھرتی پر ہمارے لوگ راجہ بنے راجہ بنے تو بتائیے ہمارا سوابیمان جندہ ہوا کے نہیں ہوا آپ جا کر دیکھئے اترپردیس کی دھرتی پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بہجنوں کا سمیدھان اور بہجنوں کا ساحت ہوتا کیا ہے بڑے بڑے سمارک بنے ہیں کیوں کیونکہ وہاں ہم لوگوں نے راجہ بنایا تو جو کام اترپردیس میں ہو سکتا ہے کیا ہم لوگ مل کر مدھ پردیس میں نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے پھر جرورت ہے پور سمرپت لوگوں کی تو اسی لیے اس مومنٹ کے لیے پندرہ ستمبر دوہجار اکیس کو میں نے اور میری جیون ساتھی ڈاکٹر پریتی بہجن نے یہ پرند کیا کہ کانسیرام صاحب جا چکے ہیں وہ مشن کا کام وہ کیٹر کا کام بند ہو گیا ہے میں جن گاؤں میں گیا ہوں داداوں نے بولا کہ صاحب بیس سال سے ہمارے گاؤں میں کوئی نہیں آیا بیس بیس سال تک جب آپ گاؤں میں جاؤ گے نہیں مہاپرسوں کی بات بتاؤ گے نہیں تو یہ جانیں گے کیسے کہ پیریار صاحب کون تھے ماہ ہیلیا بھائی ہولکر کون تھی سمرٹ اصو کون تھے پیریار للہی سنگی یاد اب کون تھے کیسے جانیں گے لوگ جب جاننے والے گاؤں میں نہیں جائیں گے تو پانچوے پرکار کے لوگوں کی ضرورت ہے پور سمرپت لوگوں کی جو اپنی جندگی سماج کے لئے سمرپت کر دیں اسی لئے میں نے اور میری جیمن ساتھی نے اس مسن کو آگے بڑھانے کے لئے اس ایسی ایسٹی او بیسی سماج میں بھائی چارہ بنانے کے لئے پانچ سنگل پلیے پہلا سنگل پلیہ کہ جندگی میں کبھی لوٹ کر باپس گھر نہیں جائیں گے دوسرا سنگل پلیہ کہ گھر والوں سے کوئی بھی رشتہ ماما پھوپا چاچا تاو جیزہ سالہ ہمارا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا اور تیسری سنگل پلیہ کہ لوگ اس مومنٹ میں آ کر پیسے کی بہت بہیمانی کرتے ہیں تو تیسرا سنگل پلیہ کہ اپنے نام سے کسی بھی پرکار کی کوئی نہ چل سمپتی نہ چل سمپتی نہیں رکھیں گے اور چوتھا پیسے کی بہیمانی کرتے کس کے لیے ہیں اپنی اولاد کے لیے تو چوتھا پیسے کیا کہ اپنے جیون میں کوئی سنطان پیدا نہیں کریں گے یہ بہوجن سماج کے بچے ہی ہماری سنطان ہوں گے اور پانچوہ پیسے لیا کہ لوگ جیون پر کرتے کیا ہیں گھر میں رہتے ہیں پریوار سے رشتے نباتے ہیں رشتے داریاں نباتے ہیں سمپتی گھٹی کرتے ہیں اولاد پیدا کرتے ہیں بتائیے چار کام کرتے ہیں ایک نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور کام کرتے ہیں جہی چار مکھے کام ہوتے ہیں تو جب ہم یہ چاروں نہیں کریں گے تو کریں گے کیا تو پانچوہ ہم نے سنکلپ لیا کہ جو ہمارے سی ایسٹی او بی سی سماج میں بھائی چارہ بنا تھا وہ بھائی چارہ ٹوٹ گیا ہے وہ بھائی چارہ دوبارہ بنایں گے اور دوبارہ بنا کر ان کو اس دیش کا راجہ بنا کر جائیں گے یہ سنکلپ لے کر ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں اس لئے گاؤں گاؤں گئے لوگوں کو سمجھایا اور جب ہم لوگوں نے سنکلپ لیا تو ہمارے سنکلپ کو دیکھ کر ایک کارکرم ہمارا دھتیا میں ہوا تو دھتیا سے ایک بیٹا نکل کر آیا ایک کارکرم ہمارا مرینہ میں ہوا تو مرینہ سے ایک بیٹا نکل کر آیا میں نمیدن کرتا ہوں کہ دونوں بچے پھٹا پھٹ سے منچ پہ آ جائیں سندیپ اور راہول دونوں منچ پہ آؤ پھٹا پھٹ سے ایک یہ بیٹا بائیس سال کی عمر کا ہے اور ایک یہ بیٹا ابھی بیس سال کی عمر کا ہے ان دونوں کہاں ہیں راہول کہاں ہیں یہ دونوں بیٹوں نے جس طریقے سے میں نے اپنی پوری جندگی سماج کے لئے دی اس بیٹے نے بھی اپنی پوری جندگی سماج کے لئے دینے کا سنکلپ لے لیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ رہوں گا پوری جندگی میں بھی اس سماج کے لئے لگاؤں گا دوسرا بیٹا ابھی راہول آنے والا ہے ان کے پتا جی یہاں آئے ہوئے میرا کارکرم اندرگڑ میں تھا انہوں نے کارکرم کو سنا سننے کے بعد انہوں نے اس پر وچار کیا عمل کیا کہ ڈاکٹر صاحب میرا اگلا کارکرم تھا کہاں پر سمتھرا گاؤں میں اس گاؤں میں وہ انکل جی آئے اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور بیٹے نے پوری بات کو سنا اور سننے کے بعد وہ کہتے ہیں آجا بیٹا دونوں دونوں کھڑے جائے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس دو بیٹیاں تھی میں نے دونوں بیٹیوں کی سادھی کر دی ہے میرے پاس یہ ایک ہی بیٹا ہے آج کے بعد میں اپنا یہ بیٹا آپ کو دیتا ہوں جاؤں لے جائیے اور بہجل سماج بنانے کا کام کریے دن ہے وہ پتا میں چاہوں گا کہ وہ بھو بھی ایک بار منچ پر آ جائیں کیونکہ اتحاس میں یہ گھٹنا یہ دوبارہ ہوئی ہے یا تو سمراتہ سوک نے جن کے ہم بنسج ہیں انہوں نے اپنا بیٹا اور بیٹی سماج کے لیے دیئے تھے یا پھر یہ دوسری گھٹنا ہے جو آدھر نہیں ہے رام حضور گوتمز انکل جی انہوں نے اپنا یہ بیٹا سماج کے لیے دیا کہ جا بیٹا سماج میں کام کر اور کام کرتے ہوئے اس سماج کے بابا صاحب کے کانسی رام صاحب کے مشن کو آگے بڑھا جب سماج میں ایسے پتا نکلیں گے ایسے بھائی نکلیں گے تو بتائیے بھائی چارہ بنے گا کی نہیں بنے گا بنے گا یا نہیں بنے گا تو میرا ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے نویدن ہیں کہ ایک بھائی بھگیل سماج کا ایک بھائی کسوہ سماج کا ایک بھائی یادب سماج کا ایک بھائی کولی سماج کا ایک بھائی بالمیق سماج کا جس دن آپ نکال کر دے دوگے وہ پانچ سال دے دینا اگر پانچ سال میں مد پردیس میں اگر آپ کی راج پاڑ نہ لادوں آپ کی سطح نہ لادوں تو جو سجا دوگے وہ سجا سویکار ہوگی لیکن ہر سماج کے ایک بیٹا چاہیے ہمیں جس مسن کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرے تو آج ہم لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کیا تو میں آپ لوگوں سے نیویدن کرتا ہوں کہ ایک ایک بیٹا اپنے سماج میں سے نکال کر دیجئے اور پھر دیکھئے بھائی چارہ کیسے نہیں بنتا ہے تو یہ پانچ پرکار پانچ پرکار کے لوگوں کی ضرورت ہے